قرآن پاک کا متعلق کرنے سے ہمیں ایک بات اور بڑی وضاحت سے پتہ چلتی ہے اور ہماری رہنمائی ہوتی ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے یہ چاہتا ہے کہ انسان کے نیک عامال بڑھ جائیں اور اس کے برے عامال جہیں وہ کم ہو جائیں یعنی بعض اوقات انسان یہ چاہتا ہے کہ میرے اندر ایک برائی پائی جاتی ہے میں اس برائی کو چھوڑنا چاہتا ہوں ایک آدمی کے اندر مثال کے طور پر جھوٹ پایا جاتا ہے اور وہ چاہتا ہے کہ اللہ کرے مجھ سے یہ جھوٹ ختم ہو جائے اور یہ چھوٹ جائے ایک آدمی اس کی زبان سے گالی گلوچ نکل جاتی ہے اور وہ چاہتا یہ ہے کہ اللہ کرے کوئی ایسا موقع آئے اور میری زبان سے یہ گالی گلوچ چھوٹ جائے ایک آدمی جو ہے وہ روزوں کو چھوڑ دیتا ہے ایک آدمی جو ہے وہ کسی کے ساتھ ظلم کر لیتا ہے وہ چاہتا ہے کہ میں گناہوں کو چھوڑ دوں لیکن اس کو طریقہ معلوم نہیں ہے کہ میرے گناہ مجھ سے کیسے چھوٹیں گے اللہ رب العزت نے قرآن پاک میں گناہوں کو چھوڑنے کا بھی ایک نسخہ بیان فرما دیا فرمایا کہ ایک طریقہ ایسا ہے اگر تم اس طریقے کو اختیار کر لو اور اس کو اپنا لو اور مضبوطی سے اس کو پکڑ لو اور یقین شرط ہے یقین کے ساتھ اس کو کرنا شروع کر دو تو ایک کام ایسا ہے کہ اس کو پکڑو گے تو اس کے اثرات تمہارے بقایا تمام تر اعمال پر پڑنا شروع ہو جائیں گے تمہاری برائیاں ختم ہونا شروع ہو جائیں گی آہ ساہ سا دیکھو گے کہ تمہارے سے گناہ چھوٹنے شروع ہو گئے ہیں جتنا زیادہ اس عمل کو مضبوطی سے پکڑ لوگے اتنی جلدی اور اتنا زیادہ گناہ تم سے ختم ہوتے چلے جائیں گے اور وہ چیز کیا ہے اللہ جللہ شعر انہیں قرآن پاک میں ارشاد فرمایا یہ جو نماز ہے یہ تمہیں ہر طرح کے فحش اور ہر طرح کی نافرمانی سے تمہیں روک دیکھی یہ نماز کی تاثیر ہے اب ایسا نہیں ہوتا کہ ایک آدمی اگر بیمار ہے اور بیماری بھی پرانی ہے تو وہ کہے کہ میں ایک دفعہ دوائی لوں گا اور میں فوراں ٹھیک ہو جاؤں گا یعنی ایک آدمی نماز ادا کرے اور نماز ادا کرنے کے بعد بھی وہ گناہ اس کے دل میں دوبارہ پیدا ہو جائے اس کے ہاتھوں سے وہ گناہ دوبارہ ہو جائے اگر اس نے سوچا تھا کہ میں جھوڑ بولتا ہوں اور میں جھوڑ کو چھوڑنے کے لیے نماز شروع کر رہا ہوں یا اس نے نیت کر لی نماز پڑھتے وقت کہ میری نیت یہ ہے کہ اس نماز کے احتمال سے میرا جھوڑ بھی چھوڑ جائے اب اس نے نماز شروع کی ایک نماز پڑھی دو پڑھی یا دو دن پڑھی تین دن پڑھی اب وہ کہتا ہے کہ مجھ سے تو جھوڑ نہیں چھوٹا پوری طرح ہاں کچھ کمی آگئی ہے یہ جو کچھ کمی آئی ہے یہی اصل میں بیماری کا افاقہ ہونے کی طرف قدم ہے جیسے انسان کو پرانی بیماری لگی ہوتی ہے آگر شگر کی بیماری لگ جاتی ہے بلیڈ پریشر کی بیماری لگ جاتی ہے ہم اب جھوٹ کو بھی ایک بیماری کے طور پر لیں اس لیے کہ یہ بھی روحانی بیماریاں ہیں جو انسان کو لگ جاتی ہیں اب شگر لگ گئی اب وہ کہے کہ جی صاحب میں نے دو دن دوائی کھالی ہے اب مجھے دوائی ابھی بھی کھانی پڑتی ہے اور ابھی بھی شگر جو ہے وہ میرا لیول اوپر چلا جاتا ہے جب میں بدپریجی کرتا ہوں تو تو بیائی نہیں ایسے ہی ہے آپ کا اندر کا روحانی علاج ہو رہا ہے اور وہ روحانی علاج آپ نماز کے ذریعے سے کر رہے ہیں اور اس علاج میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے اس لیے کیونکہ اللہ جللہ شانہو نے خود تجویز فرمایا ہے کہ نماز فہش چیزوں سے اور منکرات سے تمہیں روک دے گی لیکن اس کو مسلسل دوا کو استعمال کرنا ہوگا مسلسل اس کا احتمام کرنا ہوگا اور جب لمبے ٹائم تک ہم نیت کر کے یقین کے ساتھ نماز کی ادائیگی کریں گے تو آپ دیکھیں گے انشاءاللہ اللہ العزیز ہمارے اندر سے یہ روحانی بیماریاں بھی نکلتی چلی جائیں گی اس لیے یہ بہترین نسخہ ہے انسان کی روحانی بیماریوں کو ختم کرنے کا اس سے جھوٹ کو نکالنے کا تکبر کے علاج کا بغض اور کینہ اس کا دل صاف ہو جائے عداوت اور غصہ اس کو آتا ہے وہ چیزیں ختم ہو جائیں اور یہ ظاہری جو ہیں جھوٹ بولنا غیبت کرنا دھکہ دینا ظلم کرنا یہ ساری کی ساری چیزیں اس کی ختم ہو جائیں گی ویا نماز میں اللہ نے یہ تاثیر رکھی ہوئی ہے نماز ایک ایسی چیز ہے کہ جس سے انسان کا ظاہر بھی پاک ہو جاتا ہے اور انسان کا باطن بھی پاک ہو جاتا ہے کیونکہ قرآن پاک میں اللہ نے پاکیزگی کے ساتھ نماز کا تذکرہ فرمایا ہے تحقیق وہ کامیاب ہو گیا جس نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنایا اس نے اپنے رب کو یاد کیا اور اس نے نماز کا احتمام کیا اب ظاہری طور پر پاکی کیا ہے کہ انسان پانچ وقت نماز ادا کرنے جا رہا ہے تو نماز سے پہلے اس کی کچھ شرائط بھی ہیں وہ کیا ہیں اس کا بدن پاک ہونا چاہیے لہٰذا نمازی آدمی اپنے بدن کو پاک رکھنے کا بڑا احتمام کرے گا وہ اگر بارش ہوئی بھی ہے تو وہ اپنے کپڑوں کو اپنے جسم کو پانی سے گندے پانی سے سڑک کے پانی سے ناپاک پانی سے بچائے گا اور کپڑوں کا پاک ہونا بھی ضروری جسم کا پاک ہونا بھی ضروری جس جگہ پر نماز ادا کر رہا ہے اس جگہ کا پاک ہونا بھی ضروری اب یہ ساری چیزیں پاکیزگی کے طرف لے جا رہی ہیں اس کا مزاج بنا رہی ہیں پاک رہنے کا اور پاکیزہ رہنے کا اب یہ اس سنجا سے لے کر اور بازار میں جانے تک احتمام کرے گا میرے کپڑے پاک رہیں اس لیے کہ نماز کا وقت آئے گا اور مجھے نماز ادا کرنی ہوگی میرا بدن پاک رہے اس لیے کیونکہ نماز کا وقت آئے گا میرا بدن پاک ہونا چاہیے میں نے نماز ادا کرنی ہے اور پھر عین نماز کے وقت میں وضو کا عمل کرتا ہے اب وضو سے کیا ہو رہا ہے پاکیزہ ہو رہا ہے ہاتھ دھو رہا ہے کلی کر رہا ہے ناک میں پانی ڈال رہا ہے اپنے چہرے کو دھو رہا ہے اپنے ہاتھوں کو دھو رہا ہے اپنے سر پہ مسا کر رہا ہے اپنے پیروں کو دھو رہا ہے اب ایک حدیث مبارکہ کی روح سے انسان جب وضو کرتا ہے تو اس کے جسم سے کیے جانے والے گناہ اور ان کی میل کچیل اور نحوست وہ دھلنا شروع ہو جاتی ہے اب ہاتھ دھو رہا ہے تو ہاتھ سے کیے ہوئے گناہ بھی دھل رہے ہیں موہ میں کلی کر رہا ہے تو زبان سے کیے ہوئے گناہ دھل رہے ہیں اور موہ پہ جہاں وہ پانی ڈال رہا ہے تو چہرے سے کیے ہوئے گناہ آنکھ سے کان سے اور ناکھ سے کیے ہوئے گناہ وہ سارے کے سارے اس کے دھل رہے ہیں اپنے بازوں کو دھو رہا ہے تو ہاتھوں سے کیے ہوئے گناہ دھل رہے ہیں پیروں کو دھو رہا ہے تو پیروں سے کیے ہوئے گناہ دھل رہے ہیں گویا یہ گناہوں کی پاکیزگی اس کی حاصل ہو رہی ہے اسی طریقے سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ میں ایک بطور مثال پیش کی اور مثال سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے درمیان میں تشریف فرما ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی فضیلت کو بیان فرماتے ہوئے اور گناہوں کے زائل کرنے میں جو اس کو اثر ہے اس کو بیان فرمانے کے لیے ایک مثال اور ایک سوال کی کیفیت کو اختیار فرمایا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے پوچھا بھلا بتاؤ تو صحیح ایک آدمی اس کے گھر کے باہر ایک نہر جاری ہو جس کا پانی جاری بھی ہو گہرا بھی ہو اور وہ آدمی روزانہ پانچ مرتبہ مختلف اوقات میں درمیان میں وقفہ ڈال کر صبح سے لے کر اور رات تک پانچ مرتبہ اس میں غسل کر لے نہا لے کیا اس کے جسم پر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھلا ایسے شخص کے جسم پر کیا میل باقی رہے گا جو ہر دو گھنٹے بعد ہر تین گھنٹے بعد ہر ایک گھنٹے کے بعد جا کر نہر میں جس کا پانی صاف ہے اور گہرا ہے اس میں غسل کر لیتا ہے تو وہ جو ہے کیسے اس کے اوپر کوئی میل باقی رہ سکتا ہے تو جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہی مثال اس شخص کی ہے جو کہ نماز پانچ وقت ادا کر رہا ہے جس طرح پانچ وقت غسل کرنے والے کے بدن پر کوئی میل باقی نہیں رہ سکتا بلکل ویسے ہی پانچ وقت نماز ادا کرنے والے کہ نام اعمال کے اندر کوئی گناہ باقی نہیں رہ سکتا موسیقی